موسیقی ہم چہدری شجاعت حسین کا خط دیکھنا چاہتے ہیں ڈیپٹی سپیکر نے اس خط کی بنیاد پر رولنگ دی بادیل نظر میں ڈیپٹی سپیکر کی رولنگ بلت ہے اگر پارٹی سربراہی کی بات ماننی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پارٹی میں عامریت قائم کر دی جائے چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے ریمارکس جسٹس اجازل احسن نے کہا کہ جمہوری روایات یہی ہیں کہ پارلیمانی پارٹی ہی تیہ کرتی ہے کہ کس امیدوار کو بوٹ ڈالنا ہے بران خان ڈالتوں کو گالیاں بھی دے عدالتوں کو برا بھلا بھی کہے اور اس کے بعد وہ عدالتوں کو اپنے سیاسی تنازعات میں دعوت بھی دے اور ان کو ملوث بھی کرنے کی کوشش کرے وہ سات سال سے سپریم کورٹ ہائی کورٹ الیکشن کمیشن سے ممنوع فنڈنگ کے کیسز میں کسی قسم کی گرفت سے آزاد بھی پھرے آخر قوم جاننا چاہتی ہے کہ وہ کون سی سلمانی ٹوپی ہے کہ جو عمران نیازی کو قانون سے بالا تر رکھتی ہے عمران خان عدالتوں کو برا بھلا کہتے ہیں سپریم کورٹ کی کردار کشی کرتے ہیں توہین عدالت کی کاروائی کیوں نہیں ہوتی احسن اقبال کا سوال کہا ہم تو توہین عدالت میں نا اہل بھی ہو جاتے ہیں عمران خان مسلسل قومی اداروں کو دباؤں میں لارہے ہیں قاسم سوری ڈھائی ڈھائی سال تک سٹے آرڈر پر ہوتے ہیں وزیرعالہ کے معاملے پر چیف جسٹس پل کورٹ بینچ تشکیل دیں حکمران اتحاد کا مطالبہ مشترکہ متفقہ اعلامیے میں کہا کہ یہ اہم قومی سیاسی اور آئینی معاملہ ہے سپریم کورٹ بار کی نظرسانی درخواست اور دیگر درخواستوں کو ایک ساتھ مقرر کیا جائے آئین جمہوریت اور عوام کے حق کے حکمرانی پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا عمران خان کی انتشار کا مقصد احتساب سے بچنا اپنی کرپشن چھپانا اور چور دروازے سے اختدار حاصل کرنا ہے عمران خان نے ایک بار پھر ریاستی اداروں سے مداخلت کی اپیر کر دی ادارے کب تک اس کی اجازت دیتے رہیں گے زرداری اور شریف مافیا ملک کو موشی طور پر گھٹنوں پر لے آیا عبام مافیا کو مزید لوٹ مار کی اجازت نہیں دیں گے سری لنکا جیسی تحریک سے دور نہیں جب لوگ سڑکوں پر نکل آئیں گے یہ تو ہو جی سکسا کہ اگر عمران خان کے خط کے اوپر آپ ڈسکوالیفائی کر دو پی ٹی آئی کا راکین کو اور چوجری شجاہد حسین صاحب جو کہ پاکستان مسلملی کاف کے سربراہ ہیں اس کے لیٹر کے اوپر آپ چیلنج کر لو کورٹ میں اس ملک میں دو قوانین کب تک چلتے رہیں گے اس ملک میں یہ دورہ میار کب تک چلتا رہے گا کب تک یہ پریکٹس چلتی رہے گی کہ ایک پارٹی کے لیے ایک قانون اور دوسری پارٹی کے لیے دوسرا قانون اس ملک میں بہت ساری اس طرح کی مثالیں ہیں ملک میں دوہرہ میار کب تک چلتا رہے گا یہ نہیں ہو سکتا کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے الگ اور دوسروں کے لیے الگ قانون ہو وزیر اطلاع سندھ شجیل میمن پھٹ پڑے بولے عمران خان ملک میں انتشار پھیلا رہا ہے ڈیپٹی سپیکر پنجاب اسمبلی کا فیصلہ واضح ہے عدالت نے خط کی بنیاد پر بیس عراقین کو ڈی سیٹ کیا کل جو ڈیپٹی سپیکر نے کیا جس طریقے سے عوام کے منڈٹ کے اوپر ڈاکہ ڈالا گیا اس کے بعد ملک میں آئینی اور سیاسی طور کے اوپر ایک ایسا محول ہے جیسے جنگ کے بعد ایک حال ہوتا ہے کیونکہ آپ نے آئین کو ملیا میٹ کر دیا خود لوٹا ہے جو ڈیپٹی سپیکر اور اس کو بھی ہم نوٹس دے رہے ہیں آرٹیکل سکسٹی تھی اے کا جو دس گوٹ انہوں نے ایکسکلوڈ کیا ہیں ان کو شامل کر کے چوہدری پرویز الائک ہو جو پنجاب کے اس وقت قانونی طور کے اوپر وزیر اعلیٰ منتخب ہو چکے ہیں رہنما پاکستان تحریک انصاف آباد چوہدری کہتے ہیں ملک دیوالیا ہونے کے قریب آ چکا ملک میں ایسا محول ہے جیسا جنگ کے بعد کا ہوتا ہے وکلہ اس بات پر متفق ہے کہ ڈیپٹی سپیکر کی رولنگ آئین کے خلاف ہے عوام کے منڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا ملک کی سیاسی صورتحال کے پیش نظر اسلام آباد کی سیکیورٹی میں اضافہ کر دیا گیا نا خوشکوار واقع سے نمٹنے کے لیے داخلی اور خارجی راستوں پر چیکنگ بڑھا دی گئی اب نوامان کو بحال رکھنے کے لیے پولیس اور ایپسی کے اضافی دستے مخیہ کر دیے گئے آئی ایم ایف کی ایک اور شرط پوری بجلی کا بنیادی ٹیرف سات روپے اکیانمے پیسے فی یونٹ مہنگا نیپرا نے بجلی کی قیمت میں اضافے کی حکومتی درخواست منظور کر لی پیسلے کا اطلاق کے الیکٹرک سارفین پر بھی ہوگا لہور سمیت پنجاب کے اکثر شہروں میں مصلہ دھار بارش نشیبی علاقے زیریاف ناروال میں گرت چمک کے ساتھ بارش فیڈر سٹرپ کر گئے حفظ کا زور ٹوٹ گیا کراچی میں بھی مونسون کا تیسرا سپل شروع ہو گیا چھبیس جولائی تک بارشیں جاری رہنے کا امکان دعا زہرہ کی کراچی منتقلی کے لیے درخواست پر سمات عدالت نے دعا زہرہ کو کراچی منتقل کرنے کی اجازت دے دی پولیس ٹیم دعا زہرہ کو دارال امان سے کراچی لے کر جائے گی پچیس جولائی کو سندھ ہائی کورٹ میں پیش کیا جائے گا دورانے کسٹڈی دعا کو والدین سے ملنے کی اجازت نہیں ہوگی موسیقی